بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نابدو و ایہاک نستین میرے بزرگو بھائیو پھینو نوجوانو عمران خان سے محبت کرنے والے پاکستانی اور پاکستان سے بار جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو السلام علیکم سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے جو کہا اور جو کہا اس پہ کھڑا رہا اور کھڑا رہا اور آج بھی کھڑا ہے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری قوم کے لیے پاکستان کے لیے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ سنیں کہ عمران خان نے کیا کہا انشاءاللہ شرمندانی ہونے دوں گا میں جب تئیس سال پہلے پولٹکس میں آیا تھا میں نے ایک چیز کہی تھی کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ ہماری قومی کے انصاف اگر آپ اس کی فارم دے گے تو اس کے پر لکھا ہوا ہے اور وہ اس لیے کہ جو بھی تاریخ جہن کرنا چاہتا ہے آپ نے کسی بھی انسان کے سامنے جھکنا نہیں کہ سکتے کر کے کبھی امریکہ کے سامنے کبھی بھینٹوں کے سامنے کبھی بیلو کی بلکوں کے سامنے میں آپ کو یہ بتایا چاہتا ہوں کہ صحیح کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہے ایا کا نام دو اور یہ بھی میرے آپ سے باتا ہے کسی بانوں کے ساتھ اور کبھی پاکستانیوں kapی Stuart سلام اور نہیں بتاؤ آزادی لوگے آزادی چھینوگے حق لوگے حق چھینوگے مارو ایک نارا آزادی کا ہے حق کمارا ہم چھین کے لیں گے تیرا پاپ بھی دے گا میرے پاکستانیوں میں آپ کو عمران خان کا پیغان دے رہا ہوں عمران خان کا پیغام ہے کہ اگر آج ہم لوگوں نے حقیقی آزادی نہ لی تو ہمیں نہ تاریخ معاف کرے گی اور نہ ہی ہمیں آنے والی نسلیں معاف کریں گی آج عمران خان اگر بے گناہ جیل میں ہے تو ہماری وجہ سے ہماری قوم کی وجہ سے ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی وجہ سے ہم ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ایک قطرہ خون بھی ہے عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آج ہمارے ملک میں دہشتگردی ہے اور دہشتگردی پر سب بات کرتے ہیں میں یہ پہلے بھی تم لوگ تھے تم نے یہاں پر امریکہ کے کہنے پر اپریشن بھی کیے اپلے اڈے دیئے اپلے اس ہمسایہ ملک کو لیے استعمال کرنے کے لیے جو پشتون بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور آج آپ کہتے ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو الزام لگاتے ہو یا کہتے ہو کہ یہ اغوانستان سے پلان ہوا ہے تم نے ان کے بچوں پر گولے پر سارے کے لیے اٹھے دیئے تم کیا امید کرتے ہو کہ تمہارے لئے آپ پھول پہ گئیں گے یعنی اسی پی ڈی ایم کی انہی پارٹیوں نے ہمارے ملک میں دہشتگردی کروائی اور عمران خان کے دور کا ریکار اٹھاؤ دہشتگردی ختم ہو گئی تھی جیسے ہی امریکہ کی سادش پہ عمران خان کا اتارہ آئے دوبارہ دہشتگردی ریچل امریہ ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دہشتگردی بھی ختم کریں گے امن بھی لائیں گے اور یہ غلاموں سے ان چوڑوں سے ان ٹاکووں سے انشاءاللہ اپنی قوم کو حقیقی آزادی بھی دلائیں گے ذراعی صاحب لگاؤ امران خان سولاد روپے میں بجلی کا یونٹ دے رہا تھا بجلی بھی تھی اور نکمہ آئی ستر روپے سے بجلی بھینگی کر دی ہے بجلی بھی نہیں ہے کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ جب امران خان کی حکومت میں ایک سو آج اور ایسو دس ڈالر کا ایک بیرل تھا تھیل کا امران خان ایک سو پینٹالیس روپے میں دے رہا تھا اس قوم کو آج اٹھاسی ڈالر کا بیرل ہے تم پونے تین سو میں دے رہے ہو کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ آئی پی پیز کے مالے کون ہیں تم نے وہ آئی پی پیز کے معاہدے کمیشن لے کر کیے کہ اس وقت دائیس سو عرب روپے ان آئی پی پیز کو دیا جا رہا ہے جن سے ہم اسی فیصد بجلی خرید ہی نہیں رہے یہ معاہدہ کرنے والے کو سزا کون دے گا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں معافی مانگوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا جو ملک کو لور گئے پہلے ان سے تو معافی مانگوالو جنہوں نے ہمارا خون بیچا پہلے ان سے تو معافی مانگوالو جنہوں نے ہماری چانوں کے بدلے ڈالر لیے پہلے ان سے تو معافی مانگوالو میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ نظریہ نہیں قید ہو سکتا ہے نظریہ نہیں ختم ہو سکتا ہے نظریہ پڑتا ہے آگے پڑتا ہے اور آگے پڑتا ہے جذبہ پڑتا ہے اور آگے پڑتا ہے جنون پڑتا ہے اور آگے پڑتا ہے جنون مرتا نہیں جنون پڑتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ حقیقی ازادی لینے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے اور عمران خان دیکھ لو مبارک ہو تمہیں تم نہیں ہو لیکن تمہاری عوام پہنچی ہوئی ہے تمہارے لیے تمہارے نظریہ کے لیے تمہارے مقصد کے لیے پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے اس قوم کے لیے لڑنے کے لیے آج یہ لوگ چٹان کی طرح کھڑے ہیں فستائیہ کے خلاف ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے لیکن یہ عوام بتا رہی ہے یہ عوام بتا رہی ہے کہ ہم نے خوف کے بود بھی توڑ دیئے خان صاحب ہم نے موت کا خوف بھی توڑ دیا توڑ دیا ہے آزادی لوگے چھیڑو گے آخر تک لائٹ ایان کرو موبائل کی لائٹ ایان کرو عمران خان کو یہ جانا ہے سارے لوگ اپنے موبائلوں کی لائٹ ایان کرو موبائل ہلا کر یہ پیغام دو پیغام دو پیغام دو آزادی لوگے آزادی چھیڑو گے حق لوگے حق چھیڑو گے اب میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں بائیسیت وزیراعلا خیبر بختون خواہ میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ہمارا اسران آباد میں جلسہ تھا اسران آباد میرا بھی دار الخلافہ ہے اس صوبے کا جس کا منڈیٹ اس عوام نے دیا اس عوام کی حکومت ہے اس کا بھی دار و خلافہ ہے اب کسی کا باپ بھی ہماری ایروسی کے ارسل نہیں کرے گا اب کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں رو سکتا میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگست کے آخری ہفتے یا سبتمبر کے پہلے ہفتے میں ویکنڈ کے اوپر میں یہاں پہ بربلا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسران آباد میں جلسہ ہوگا جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا کوئی روک سکتا ہے تو روک رہے چلیں کرتا ہوں اور عدال تو وہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی اینڈوسی اور آپ کی اجازت نامہ انہوں نے جھوٹے کے دوگ پہ رکھا ہے بیچ پہ مت آنا دمہ دمہ مسکل اندر ہونے دو بیچ پہ مت آنا انشاءاللہ بیچ چوٹ پہ جلسہ ہوگا اگر انہوں بھی نہیں مانو گے ہمیں عمران خان نے قانون کی پازاری کا بولا ہے آئین کی پازاری کا بولا ہے پورا من رہنے کا بولا ہے لیکن اگر تم نے اپنا رویہ دروس نہ کیا تو ویسے تو میں جاتامے کے لیے کہتا ہوں کہ ایف نائن پارک دو میں کہتا ہوں سری نگر ہائیوے دے دو میں کہتا ہوں سرنول دے دو لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر میں کہتا ہوں ٹی چوک میں کروں گا تمہارا باپ یہ مجھے نہیں رکھ سکتا تیار ہو تیار ہو جو گے مقابلہ کرو گے لڑو گے حق لوگے حق چھیلو گے مارو نعرہ پاکستان کے کونے کونے میں پیغام پہنچاؤ کہ عمران خان پہ جان دینے والے ابھی زندہ ہیں عمران خان پہ قربان ہونے والے ابھی زندہ ہیں اپنے بچوں کے لیے حقیقی آزادی اور اللہ تعالیٰ کا حکم عمر بالماروف پہ حق کے ساتھ ٹھہرنے والے بھی زندہ ہیں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے ہیدری عمران تیرے چانی صاحب عمران تیرے چانی صاحب عمران تیرے چانی صاحب سب کا چگری سب کا یار سب کا چگری سب کا یار سب کا چگری سب کا یار ریحا کرو ریحا کرو ریحا کرو ریحا کرو عمران خان پاکستان یہ ساری عوام عوام پاکستان زندہ بات آپ سب زندہ بات آپ سب پائندہ بات اللہ او اللہ اواللہ 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 اللہ اواللہ رازے حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا ہجب نہ کھا خوشیا ہاں تاں مگر کو یہ تو اللہ، 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 اللہ اللہ، اللہ، اللہ